جو رسومات یہ محرمات منائی جاتی ہیں نا جو سنیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں شیعوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں شیعوں کی طرف سے وہ سینہ کو بھی ہوتی ہے زنجیر زنی ہوتی ہے علم ہوتے ہیں گھوڑا ہوتا ہے پنجے ہوتے ہیں وہ سبیل بنائی جاتی ہے نیازے دی جاتی ہیں تو اس کا جو کانٹیکس ہے پیچھے سے اس کی کوئی بنیادیں ہیں یا نہیں اور اسی طرح سنیوں میں بھی ہوتی ہے کہ وہ تازیہ نکلتا ہے یا ربیل اول کے جروس نکلتے ہیں سنیوں میں بریلوی ربیل اول کے جروس نکالتے ہیں دیوبندی جیکم مورم کا حضرت عمر کا جروس نکالتے ہیں اور اہل ادیس جو ہیں وہ خدم بخاری کرواتے ہیں اور بلکہ وہ تو امیر معاویہ کانفرنسز بھی کروا رہے ہیں تو سر یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں ان میں صرف وہ چیزیں درست ہوں گی جن کی اصل موجود ہوگی کیونکہ قرآن کہتا ہے من احتصہ حدیث ہے مسلم کی نبیل اسلام کی اصل دین میں کچھ چیز داخل کی ہے وہ بیدت ہوگی محرم کے موقع پہ ربیل اول کے موقع پہ کسی بھی موقع کے اوپر کوئی علمی مجلس کرنا جس طرح ہم کر رہے ہیں یہ اجدادی معاملہ ہے وہ آپ کریں کوئی حرج نہیں ہے اس کو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا آج ربیل اول کے مینے میں دیوبندی بھی سیرت و نبی کے نام سے کانفرنسز کر رہے ہیں بریلوی ملاد و نبی کے نام سے کر رہے ہیں اور اہل حدیث امام آزم محمد رسول اللہ کانفرنسز کر رہے ہیں نام صرف مختلف رکھے ہیں گالی کی ہو رہی ہے اچھا باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تازیے آگ پر ماتم کوئلوں پر ماتم زنجیر زنی یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی یہ اسلام میں بدعات ہے اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے یہ ازداداری ہے اس کا شیعان علی سے کوئی تعلق نہیں اس لیے جو ایران کے شیعان وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعان علی نہیں یہ ازدادار ہیں ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائیں معاملات میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دن وہ محرم کے جروس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے تھوکر لگا دی دلتی ماری تو کہتے ہیں بابا یہ وہاں اس نے کہا اچھا ہوئے تمہیں یہ تھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتا چلے کہ یہ عزت حسین کا ذلجنہ نہیں ہے جس نے تمہیں تھوکر ماری ہے یہ ان کا بنائیوا ذلجنہ ہے اور وہ مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو بعض کا دل کرتا ہے کہ میں جس نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے نا اور اینٹ پہ بڑے بت کے اوپر جا کے کلڑا رکھ دیا تھا تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تازیے بنائے ہوئے اور پنجے کھڑے کیے میں یہ سارے توڑ کے نا تو سب سے بڑا جو ہے نا گامشہ اس کے کندے کے اوپر جا کے وہ کلڑا رکھتا ہوں دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیعت کو نقصان پہنچ رہے ہیں دیکھیں نا کیا امی جا رہے ہیں یہی ہمارے شیعہ عالم ٹی وی پہ آکے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو کیا امی جاتا ہے جب ہم لوگ گستہ خانہ کارٹونز کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو سر جب آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اس پہ چھوڑیاں مارتے ہیں آپ کوئلوں کے پر ماتم کرتے ہیں اس سے کیا غیر مسلموں کو امی جائے گا کہ یہ اسلام ہے وہ تو کہیں گے سار اس طرح کا اسلام تو ہم قبول کر رہی نہیں سکتے تو یہ بالکل چیزیں بدات ہیں جی یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں یہ وہی بدات ہیں کہ جو مختلف شکلوں میں مختلف مقاتبے فکر میں آئی ہوئی ہیں یہ زیادہ ڈومینٹ ہو جاتی ہیں وہ زیادہ ڈومینٹ ہے بھی ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے ماتم کرنے سے اور اس قسم کے نوحے پڑھنے سے جس میں جھوٹ ہو یعنی اس طرح کی چیزوں سے بہاری مسلم میں کئی عادیث ہیں جو منہ کی ہیں میرے یوٹیوب کے پر کلپ اس کے پر موجود ہے سکسٹی سکس اے مسئلہ واقعہ کربلا اور محرم سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس اس کے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپر تک پہنچے یہ غلط ہیں چیزیں بلکل نہیں کرنی چاہیے تو یہاں پر میں وہ بات بھی تلخ کر دوں جو پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا بھائیو جلوس روڈز بلک کر کے ٹرافک کو بلک کر کے یہ جو انڈیا پاکستان کا گندہ کلچر کہ جب تک ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے مارا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا آٹھ دس مریض نہ مر جائیں جب تک جو ہے ایمبولنس کے اندر ٹرافک کے پھس جانے کے لئے سے یہ مزاق نہیں ہے ہم نے خود دیکھا یہ چیزیں کئی طفعہ تو عورتوں کی ڈیلیوری ہیں جو ہے نا وہ رکشوں کے اندر یہ پاکستان میں ہو چکی ہیں خبریں آ چکی ہیں صرف ٹرافک کے بلاگ ہونے کی وجہ سے کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے نہ بریلیوں کو اجازت ہو بارہ روڈی لیول کا جلوس نکالنے کی اوپنلی سڑک پہ میں یہ نہیں کہہ رہا سرمنی منانے کی وہ بات الگ ہے یا شیعہ دس مورم کے پر یہ جو کچھ کر رہے ہیں کنٹرول انبارنمنٹ میں کسی گھرون میں اجازت دیں اپنا پروٹیس رکارڈ کرنے جو مجلس کرنی ہے یا کوئی پروگرام کرنا ہے کسی مقبہ فکر اہل ادیسوں کو بھی کوئی اجازت نہ دی جائے کہ یہ جو ہے وہ عرمت رسول ریلیاں اور یہ جو جیتی کشمیر ریلیاں یہ جو گورنمنٹ نکلواتی ہے یہ کام بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے سڑکوں پر کسی کو یہ تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے ہاں کوئی علمی نشستیں کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کریں اور جو نہیں کر رہا ہے اس کے پر فتوہ نہ لگائے کرنا چاہتا ہے ضرور کریں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کریں لیکن اس کے اندر کوئی قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ معاملات نہ ہو اس طرح کے جس میں دین سے ہٹ کے کوئی چیز ہو باقی یہ جو اہل تشیعوں میں بدھتے ہیں یہ جھولے نکالنا ذل جنا اور یہ جناب پنجا اور یہ ڈولیا اور عجیب و غریب قسم کی خرافات جو آئی میں ہیں یہ ماتم بغیرہ بھی ہیں جی ماتم کوئلوں پر ماتم ناؤذباللہ منزالک اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ وہ گرم سہراب پہ تھے ہم اس کے ساتھ اینالوجی بناتے ہیں وہ اس لی کوئلوں میں بناتے ہیں دیکھر مزہر والی بھی بیج مکس ہوئے ہیں شرف الدین موسوی جو بلدستانی ہیں کراچی والے ان کی تو کتابیں میں نے دو دیکھی ہیں وہ تو کہتے ہیں سارا مکس ہوئے کہوں مکس ہوئے اور وہ تو برحال ماتم کو غلط بھی سمجھتے ہیں شیعہ کی کتابوں میں ماتم کو کنڈیم کیا گیا یہ بالکل ایک زنجیر زنی یہ سب کچھ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد تعدہ کر رہے ہیں محبت میں کہ جی ان کو زخم لگائے تھے تو ہم اپنے آپ کو بھی زخم لگائیں تو میرے بھائی ان کے باقی زخم تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کدھر لگا تھا ایک والا مجھے کنفرم ہے جو بخاری میں مجھود ہے وہ یہ والا زخم ہے اگر آپ نے کوئی محبت کا اس طرح اظہار کرنا پر اس طرح سے کرنا شروع کریں نعوذ باللہ من ظالب اور یہ بالکل بدنامی ہوئی ہے اور بلکہ ایک اہل تشیع عالم تھے انہوں نے ٹی وی پر میں پروگرام دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ گستہانہ عبارات اور کارٹونوں کے اوپر ہمارے مسلمان اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں بینکوں کو جلاتے ہیں گاڑیوں کو جلاتے ہیں تو غیر مسلم کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے تو میں نے اس پر ورڈک دی تھی کہ آپ جب دس محرم کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑیاں مار رہے ہوتے ہیں اس وقت غیر مسلم یہ ٹیبو وہ تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نیشنل جغرافک میں یہ ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت مسلمان وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں بارل ماتم یہ ساری چیزیں ہم ان کو بدد سمجھتے ہیں اس کیسے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا